اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس رکو کے پڑھنے کے بعد سورت العراف ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد سورت انفال شروع ہوگی اور آج کے سبق میں ایک سجدہ بھی ہے جو آخری آیت میں آئے گا سجدہ کیسے کرنا اس کا طریقہ کیا ہے نیت کیا کرنا انشاءاللہ ہم جب سجدے کی آیت آئے گی تب بتائیں گے آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں ذرا بھی سکیپ نہ کریں اور کوئی بھی نہیں بات ہوگی تو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے ہم پڑھنا شروع کرتے آپ کو بھی دھیان سے سننا ہے سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے صرف ویڈیوز کا دیکھ لینا اور سن لینا کافی نہیں ہے جب آپ پریکٹیکلی پڑھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تب تک آپ پڑھنا نہیں سیکھ سکتے اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجہا ليسکون إليها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما أثقلت کلام کو دال سے ملانا ہے اس لئے کہ جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آئے گا تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے فلما أثقلت دعواللہ یہاں پر بھی وا نہیں پڑھیں گے واو کے زبر کو ڈائریکٹ اللہ کے لام سے ملائیں گے دعواللہ ربہما لئن آتیتنا لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعلا له شركاء فیما آتاہما فتعال اللہ عما يشركون صالحا اور یہ زا زا نشانی ہے ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر روک جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے صالحا یہ بھی ملا کر پڑھنے کی نشانی ہے لہذا اس آیت کو ہم آگے تک پڑھیں گے ایشرکون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِطُونَ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْسَالُكُمْ اَمْسَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اَلَهُمْ أَرُجُنُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِينَ يَبْتِشُونَ بِهَا یہ سب زا والی علامت ہے یہاں پر رکنے کے مقابلے میں ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے لیکن یہاں پر ہم نہیں رکے اس لئے کہ یہاں پر ہم ملا کر پڑھ سکتے تھے یہاں پر ہم اس لئے رک گئے کہ ہماری ساس توٹ رہی تھی مجبوری تھی ایسا ہی آپ بھی کیجئے جب پڑھتے پڑھتے زا والی نشانی آوے اگر مجبوری نہ ہو تو ملا کر پڑھے اگر آپ کی ساس توٹ رہی ہو تو آپ رکنا چاہے تو رک بھی سکتے ہیں اَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِدْ عُوشُ رَكَاءَكُمْ سُمَّكِدُونِ فَلَا تُنزِرُونَ یہاں پر جیان سے پڑھنا ہے دونوں یاں کو پڑھا جائے گا یہاں کے پر تشجیدیں اس یاں کو ڈبل پڑھیں گے اور یہ چھوٹی سی یاں لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھنا ہے اِنَّ ظَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَبَلَّ الصَّالِحِينَ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينزرون إليك وهم لا يبصرون خُدِ الْعَفْضَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہاں تک سورة العراف کی دو سو آیتیں مکمل ہوئی إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْكِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَا إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرُحْمَتُلْ آگے والے صفحے میں تشدید والا لام ہے لہٰذا تاکہ پیش کو لام سے ملائیں گے لیکن دو پیش ہے تو ایک ہی پیش پڑھیں گے اور وہ ہم نے آگے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیوں ایک پیش پڑھا جاتا ہے ورحمة لقوم يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِطُوا لَعَلَّكُمْ تُرَحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ کافکو ڈائریکٹ میم سے ملائیں گے وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اب یہ آخری آیت ہے سورة العراف کی اور یہاں تک نوے پارے کا پونہ پارہ بھی مکمل ہو رہا ہے اور سجدے کی بھی آیت ہے لہٰذا اس آیت کو دھیان سے سنیے اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ صدق اللہ العظیم سب سے پہلے سجدے کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ نیت کرنا ہے دل میں بھی نیت کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے زبان سے بھی نیت کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہم نے سجدے کی آیت پڑی تھی قرآن پاک میں اس سجدے کی آیت کی وجہ سے میں سجدہ کرتا ہو یا کرتے ہو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے ہاتھ بادنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی سجدے میں چلے گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر کھڑے ہیں اور کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے سجدے میں جا کر تین مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العالی پڑھنا ہے ایک سجدے کی آیت کا صرف ایک ہی سجدہ کرنا ہے اور اگر ہم قرآن پاک کو اپنے گھر پر پڑھ رہے تو جو جو لوگ سجدے کی آیت سنیں گے ان تمام لوگوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا لہٰذا اگر آپ قرآن پاک کو گھر پر پڑھ رہے تو سجدے کی آیت آوے تو آہستہ سے پڑھنا ہے اگر آپ زور سے پڑھنے جائیں گے تو سب کو سجدے کی آیت کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جائے گا اگر آپ نے زور سے پڑھ لیا تو سب کو معلوم تو نہیں ہوگا کہ یہ سجدے کی آیت ہیں تو آپ سب کو بتا دے کہ میں نے سجدے کی آیت زور سے پڑھ لی ہے آپ سجدہ ضرور کر لیجئے یہ واجب ہے سجدہ کرنا بہت سے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ دو سجدے کرتے ہیں کوئی لوگ نیت باننا ضروری سمجھتے ہیں ضروری وہ چیزیں ہیں جیسے کپڑے کا پاک ہونا سطر کا چھپ جانا یا قبلے کی طرف موہ ہونا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا سجدے کی آیت کے لیے ہاتھ کا باننا ضروری نہیں ہے اور یہاں تک الحمدللہ نوے پارے کا پونا پارا مکمل ہوا اور صورت العراف یا تک ختم ہو گئی ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اپنے دوستوں کو جرور شیئر کریں تاکہ سبھی کو صحیح صحیح معلومات پہنچے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ